بھارت کا ایک بڑا سکور بنانے کے بعد میڈیا پر ناچنا کودنا ان کے گلے پڑ گیا جناب اور اتنا بڑا ٹارگٹ چیز ہو گیا بھارتی میڈیا پہلے کیا کہہ رہا تھا اور اس کے بعد کے کیا ریاکشنز تھے وہ آپ کو بتاتے اور دکھاتے ہیں میں ہوں زینال عبدین اور آپ دیکھ رہے ہیں کریک لنکس جی ہاں ہم نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا بقاعدہ طور پر خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک سو اکاسی سکور کا ٹارگٹ بنا ہے اور اتنا بڑا ٹارگٹ ہے کہ اب پاکستان کی استطاعت سے باہر ہو گیا ہے پاکستان اتنا بڑا ٹارگٹ چیز نہیں کر سکتا جی ہاں ہم نے دیکھا کہ آخری آور میں وہ اچھلتے کودتے نظر آئے اور فخر زمان سے جب میس فیلڈ ہوئی جب دو چوکے وہ کروائے فخر زمان نے ایک چوکہ میس فیلڈ ہوئی اور ایک انہوں نے کیچ ڈراب کر کے چوکہ کروایا تو اس پر بقاعدہ طور پر وہ داد دے رہے تھے فخر زمان کو کہ گوڈ فیلڈنگ یعنی آرانکلی وہ فخر زمان پر کرٹسزم کر رہے تھے پاکستانی فیلڈنگ پر کرٹسزم کر رہے تھے اچھل کود رہے تھے جبکہ اس کے بعد ایک جو اینلیسٹ تھے انہوں نے تو بقاعدہ طور پر بشنوی کو بلے باز قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جو بشنوی ہیں وہ بہت اچھے بلے باز ہیں اور اچھی اننگز کھیل لیتے ہیں یعنی یہ جو دو چوکے ان کے ایک فیلڈ میس پر ہوا اور ایک کیچ چھوٹ کر ہوا اس کی بیس پر انہوں نے انہیں بلے باز قرار دے دیا اور انہوں نے کہا بڑا ٹارگٹ ہے 181 سکور کا اور پاکستانی جو بیٹنگ لائن ہے اس میں اتنی سکت نہیں اتنا ٹیمپرمنٹ نہیں کہ وہ اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کریں لیکن ہم نے دیکھا جس طرح سے محمد رزوان نے محمد نواز نے آصف علی نے اور جو تھوڑی سی بیچ میں ہیلپ کی خوشدل چاہ نے اس سے جو پاکستان نے اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کیا اس کے بعد ان کے حالات اور واقعات دیکھنے کے قابل تھے ایک جناب ڈیفرنٹ محول نظر آیا کوئی ناک کھجا رہا ہے تو کوئی سر کھجا رہا ہے کوئی گلاسز اتار کے رکھ رہا ہے تو کوئی جناب الجن کا شکار ہے یعنی سارے کے سارے جو کرکٹنگ آنیلسٹ بیٹھے تھے پینل میں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پریشانی ان کے موں سے چھلک رہی تھی اور انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو الزمات دینے شروع کر دیئے سب سے زیادہ الزمات کا سہرہ گیا ارشدیب سنگھ اور بھونیشور کمار کو ارشدیب سنگھ نے جو قید چھوڑا اس پہ تو کریٹسزم ہوا ہی ہوا لیکن بھونیشور کمار کے انیسویں اور پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے جناب ایک اینلسٹ نے کہا کہ بھونیشور کمار کو پریکٹس نہیں رہی شاید یہ والا اور کرمانے کی انہوں نے کہا رویت شرما نے عویش خان کو آخری اور کروایا تھا اور ان سے پوچھا گیا تو بھونیشور کمار سے کیوں نہیں کروایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھونیشور کمار تو کرواتے ہی رہتے ہیں اس لئے عویش خان کو ٹرائی کیا گیا تو اب جناب انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے اگر وہ کرواتے رہتے بھونیشور کمار سے تو ان کو یہ ایکسپیرینس رہتا اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک ہی جگہ پر آپ سلور منڈ ڈالتے رہے اور وائیڈز کرواتے رہے اور جو یارکر آپ نے بیٹ کی اور جو جارکر ایک اچھی آپ نے کروائی وہاں پہ اگر اس لائن پہ آپ بالنگ کرواتے ببنیشور کمار تو شاید ڈیفرنڈ محول ہوتا انہوں نے کہا کہ عرشدیب سنگھ کے لیے سکور چھوڑے ہی نہیں ببنیشور کمار نے انیس سکور موسٹ ایکسپیرینس بولر اور انہوں نے کہا جو ڈیسٹ سپیچلسٹ مانے جاتے تھے انہوں نے اتنا بڑا سکور کھا لیا ہے اور پوری طرح انہوں نے کرٹیسزم کا شکار کیا جناب بھارتی بولنگ لائن اپ کو اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھارتی بولنگ لائن اپ بلکل فلاپ ہوئی اور جو پہلے والی خوشیاں تھی جو میچ سے قبل اور خاص طور پر پہلی ان کے بعد جب ایک سو اکاسی سکور کا ٹارگٹ سیٹ کیا انڈیا نے اس کے بعد بھارتی میڈیا کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کسی صورت اس ٹارگٹ کے قریب نہیں پہنچ سکتا لیکن پاکستانی شرماؤں نے ایسا کھیل پیش کیا ایسا کھیل دکھایا کہ بھارت کو ایک دفعہ پھر سے مو کی کھانی پڑی اسی وجہ سے ہم بار بار بتاتے ہیں کہ وقت سے پہلے مٹھائیاں مت بانٹا کریں انتظار کیا کریں جب تک آخری اوور کی آخری بال نہیں ہوتی جب تک میچ کا فائنل ڈیسیجن نہیں آتا اس سے پہلے خوشی منانے والی عادت چھوڑ دیں ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ریزلٹ پرفارمنس کی بیس پر آتا ہے اور پرفارمنس دکھائیے پاکستان نے بہتر اور آؤٹ کلاس کیا ہے بھارت کو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حمین آسر